سیدنا و مولانا محمد وعلا آلی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیت الحمدللہ رب العالم و لاکبات ممتقین صلاة و سلام علی سیدن حمدیاء و مرسائی ام حباد عجدہ پاکیزہ موتر اور مومبر پروگرام جزدی زینت جزدی شام جناب حضرت علامہ مولانا پیر طریقہ رہبر شریعت پیر زنیر حسین زیدہ مشتہو آستہ نئے علیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی اور میں انتہائی شکر گزار ہوں پیر طریقہ رہبر شریعت جناب سبزادہ والا شان پیر متحر حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ مشتہو اور جناب حضرت علامہ مولانا محمد نواز اشرفی صاحب آپ اپنی محبت اپنی عقیدت اپنا پیار لے کے اس چقدی زینت بھی نے اس چقدی شان بھی نے جلوہ کرنے آپ داوی شکریہ اور میں جناب حضرت علامہ مولانا تارک جوید نوری صاحب آپ داوی شکر گزار ہوں اتنے کٹھن موسم دے اندر توسی دوستہ باب اپنی محبتہ اپنی عقیدتہ لے کے بیٹھے ہو اللہ تعالی دی ذات وڑا آنا بیٹھنا اپنی بارگاچ قبولو منظور فرمائے مدلل اور مفصل بیان توسی قبلہ پیر صاحب دا سمات فرمانا ہے نا چیز کیونکہ بچیاں دی ایک عقیدت درشتہ ہے انہوں نے فرمائش ہوئی انہوں نے خواہش ہوئی سی میں بیان نہیں کرنا میں صرف چانمٹ گفتگو کرنی بس کچھ اصلاحی گفتگو ہو جائے گی تاکہ توڑیتے میرے آنے دا مقصد بھی پورا ہو جائے اور اللہ تعالی خدا کرے کہ میری کھل کی صدی دلچ اتر جائے نا بھی اترے تے چلو میں بیان کرنا تے میں نو کوئی شرم آئے تے اے نا چیز حکیر چلو انا گلنا تے عمل کرن لگ جائے کہ لوکانو تے کہنے تے آپ نہیں کردہ ہو سکتا میری عمل چاہ جان اللہ تعالی منو عمل دی تفیق نصیب فرما دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تو مراج دیاں بلندیاں تو واپس جلوہ گر دنیا تے ہوئی نہ تے میرے کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالی دی ذات نے منو ایک خرک کا عطا فرمایا ہے تے میں او اپنے کسے غلام نو عطا کرنے ابو بکر صدیق آزر خدمت ہوئے میرے کریم فرما لگے ابو بکر اگر میں تے نو اے جبا دیاں اس مبارک جبے نو پہن کے کی کریں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے عطا کردہ توفہ پہن کے میں دنیا دوتے سچائی دا بول بالا فرما دیاں گا میرے کریم نے فرمایا ابو بکر پڑی چنگی گا لے مگر ایس جو بیدہ حق ادھا نہیں ہویا توجہ ہے توفہ دی پھر پریشان ہو کہ نامینو بکھو تھوڑا جب مسکرا کے بکلو بڑی میرے با توفہ دی اکری اچھی زبان اللہ کہہ دے منہو بھی پتہ لگے گا تسی جاگردے ہو توفہ دھوی ہے سردی سردی ہو سکتا ہے دور ہو جا تو چکے کہہ دو زبان اللہ ایک واری پھر کہی ہوئی نہیں نعرے باچ نعرے آپ باچ مروانا کہہ جے سبان اللہ تھی رکھنا ہے اچھا کچھ ہویا تھی نہیں سبان اللہ کے آخر تاکان دی رہی ہو جی ہونا بھی کچھ نہیں جی تھی جنت تھی جدرہ خدل آگا دی جانے ہاں گالو بندی سے سبان اللہ کہہ اندھی ویسے ناں کب ہوتے توڑی مرضی پی جائے ہاں بند ہے سبان اللہ بند ہے عرض کی تھی ابو بکر اے تساں بڑا اچھا جملہ فرمایا ہے کہ بہت اچھی گالے سے چاہی دا بول بھالا مگر ایس جبے دا حق ادا نہیں ہویا میرے کریم نے عمر فروق رضی اللہ عنہ نو مخاطب کر کے فرمایا عمر اگر جبہ توانو عطا کیتا جائے تھی تسی اس جبے نو پہن کے کی کروگے عرض کی تھی سونیاں دنیا دو تے انصاف دا بول بھالا کر چھڑنگا میں بڑی مختصر گل پیا کرنا عرض کی تھی دنیا تے انصاف دا بول بھالا کر چھڑنگا میرے کریم فرمایا بڑی چنگی گالے ایس تو وڈی گال کو نہیں مگر ایس جبے دی خاصیت کو جو ہو رہے عثمان غنین مخاطب کر کے میرے کریم فرمایا عثمان اگر توانو عطا کیتا جائے تھی تسی کی کروگے عرض کی تھی سونیاں حیادہ ایسا پیکر بنا گا تے دنیا دو تے شرم و حیان و عام کر چھڑنگا میرے لچپال فرمایا ایس تو وڈی گال کو نہیں مگر ایس تا حق ادا نہیں ہویا قریم اینا جندے ہوتے کرم فرما دے قریم تے فیرا میں انلیٹی اچھی نہیں پیا بولتا انہیں اپنا پالا پولا لالے میں نہیں ہے جمالتا میں کی کرا تہ توسیوں نے دی کاری بہتا اچھی سبحان اللہ میری والی اچھی سبحان اللہ تھی اجھے تا نویں پیران دے بھی پیش کرنا ہے اچھا بولو سبحان اللہ میں مینو جوش آگیا تے میں بھی اچھا بولو لانا میں کرا اچھا بولو لانا نہیں آندا تے دوسری میرے انسویں دے نہ میں تو آڈا انسویا اچھی آکھو سبحان اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے اٹھتے جس شخصیت نو اپنا ویر فرمایا پر اس ویر نے کدھی ویر نہیں آکھیا بڑی مربانی کل اگر سمجھے چاہے تے سبحان اللہ اچھی کہنا ہے سمجھے چاہے تے پھر جزاک اللہ کہہ چھڑنا ہے میں ان پتہ کرنا ہے کہ تا نو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی یہ ان میں پتہ کرنا ہے کبلہ شاہ جی میرے کریم نے فرمایا علی اگر اے جبا توانو عطا کرا تے تسی کی کرو کے ارز کی تی سونیا میں اس جبے نو زیبے تن کر کے لوکان دے ایبان دے پردے پا دے بڑی گا لگا تا نو سمجھے چاہ گئی میرے کریم نے کرم کر کے فرمایا علی تیرہ ہی حق بند ہے علی تیرہ ہی حق بند ہے بخاری بھی بیٹھے نے تے الوی بھی بیٹھے نے بخاری بھی بیٹھے نے تے الوی بھی بیٹھے نے ان توانو میں ان دے ویچ دیتے فسا ان اگو تسا کیویں کی سودا لہنے ایتواتی مرسیدی کا لے بس میرے محبوب دے ہو جاؤ شیطان واقعہ میرا جی کر دے کہ میں میں چاند دیکھے گلہ سمجھا کے پہ جاننا پیشری گل میں سمجھا گیا سمجھا ہی جے کہ کوئی نہ علی شیر خدا کی عرص کیتی محبوب دی بارگاہ چھے کہ سونیاں میں اس جبے نو پہن کے لوکان دے ایب بانتے کوئی گال سمجھے جے کہ کوئی نہ انو عمل چوی لیانا ہے کسے دا ویخوی لگو نا تے چوپ آج تسری دنیا دے ایب لکا لوگی نا اللہ فرما دا ہے جس دن کسے دے نہیں نا لکنے او دن تیرے میں لکا دیا میں سر دے دیارے تیرے ایبانتے میں پردہ پا دے آنگا جی دنیا دے تو میرے بندیاں دے ایبانتے پردہ پاہیں گا دے توجہ ہے جی اگلی آؤ جی گال عرض کی تھی شیطان الملاقات ہو گئی تے شیطان واقع لگے میرا جی کر دائے کہ میں تیرے ورگا ہو جاما کہن لگا کہ بابا ایویں دی گال آج تک منو کسے نے پوچھی نہیں تے نالے توں تے بڑا نیک تے پارسا کہ اندھے با سب بڑیاں عبادتا کر کے ویگھ لے لبے کچھ نہیں اوہ تیرے راتے چال کے بھی لاب لے یہ بھی صبح توجہ ہے تو آٹی توجہ 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 پوری توجہ شیطان نو کہن لگے میرا جی کر دائے میں تیرے ورگا ہو جاما کہن لگا بابا اے کڑی انگل ناپیا کرنا ہوں نے کہا نہیں حقیقی گالے بس دل بھی چاہتے کہ تیرے ورگا تیرے میار دا تیرے ٹوپک دا بندہ بڑھ جاما کہن لگا اچھا اے گالے شیطان نے آکھا پلے آپ پلایا جنہوں لبے پلے آپ پلایا پیر جی جنہوں لبے انہوں اور کی چاہی دے کہن لگا ٹھیک ہے آجا پھر کہن لگے دا سفر میں کی کریا کرا انہیں آکھا دو کم نہ چھڑی تو بولے نہیں ہو تو میرے ورگا دو کم اپنا لے تو میرے ورگا کہن لگے کڑے کڑے کہن لگے ایک تیر نماز تے نیڑے نہ جائیں نماز تے نیڑے نہ جائیں دوسرا چوٹیاں قسمہ رج کے چکی دو کلہ نماز دے نیڑے نہ جائیں تو چوٹیاں قسمہ رج کے چکی تو میرے نالدہ بن جائیں گا کیونکہ میں اے دو میں کمی چھڑے سجدہ میں نے کی تا تو آدم علیہ السلام کے چوٹی قسم میں چکی اے دو کم تو بھی اپنا لے تو میرے ورگا تو بزرگاں نے ایک قدم ہے جو پیچھے ہوگے نا تے ان غور ملتاک کے آکھ لگے واہ بھائی واہ اللہ دی قسم چک کے کہی نائی نہ دوان تو جسٹ رہاں نہ نماز چھڑنگا تے نائی کدی چوٹی تے رہ گی دور میں قسم دے نیڑے ہی نہیں جانا شیطان سرچ مٹی با کے پٹن لگ بیا کہ اج تک کسی نے دا مار کے میرے گلو چنگی گال نہیں پوچھی دا مار کے آج تک میرے کلو کسی نے چنگی گال نہیں پوچھی تے میں بھی تو بھی قسم چک لیے تے میں بھی آج پھر قسم چکنا کہ آج تو بعد انسان کوئی جڑا بھی میرے نالم مٹھا باندے میں انہوں دیت دی گال نہیں دست تے دا سرے گیا وہاں نوی پہنچ گی کیا لے ہو دوروں نزدیک آنے لے پہنچی نا لو آج تو بعد ایس محفل پاک جڑی جناب رانہ نیاز احمد صاحب رانہ علیہ السابق او ندے دیگر علیہ السابق برادران نے ان اقاد کیتا ہے دور تو میں مانا انہیں انہ در خطاب عدب نال سننے عدب کیسی چیزیں جن دے پلے آجاوے عمل پامے کٹوی ہوئے بندہ کنڈے لگتا ہے عدب ایک ایسی چیزیں امام مالک رحمت اللہ لہد شگیرد آپ دی خدمت چازر ہوئے اٹھارہ سال آپ نے اوس اپنے شگیرد نو عدب سکھایا کی سکھایا کی سکھایا کی سکھایا اچھی بولو کی سکھایا عدب سکھایا اٹھارہ سال عدب سکھان دے رہے سکھان دے رہے دو سال علم پڑھایا ویز ورے رہ کے شگیرد گیا تے جا کے روئے جا کے روئے پچھویا لوکاں روندہ کیوں ہیں کہیں لگے کران کی اٹھانہ سال عدبی سکھ دا رہے ہیں تے دو سال منو امام مالک علم پڑھا ہے تے کہیں دے پھر روندہ کیوں ہیں علم پہلے پڑھ لے میں انہیں کہیں ایسے گلدہ تے روندہ ہیں جیڑا دو سال علم پڑھایا نے کہا دی اوہی عدبی سکھا دے کہتی اوہی عدبی سکھا چھٹ دے نا تے آج گال کچھ اور اندھی عدب ایک ایسی چیز ہے کہ جندے اندر پیدا ہو جائے عمل کٹوی ہوئے نا بندے دے وچھ تے عدب پورا ہوئے اوس بندے نو کسے وی صورت کسے وی جگہ تے نا کام بھی نہیں آسکتی ذوق واسطے ایک گل کر دینا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تو اڈے زوق واسطے نظر کر لگا باقی میں انہیں کرنا نہیں اسی بس آخری ہٹائیمنٹ میں اپنی گال مکمل کر لینی پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دینے پر بڑا مشہور واقع ہے بس ہو میں فرمایسا ہی پوریاں پہنکانا فرمایسا ہی پوریاں اوہ مائیسی ایک گھٹڑی لے کے بیٹھی وے کیا سی تُسے سنیں گا اللہ ماشاءاللہ انہیں سنی انہیں سبحانہ اللہ کئی لاکہ دو جان انہیں سنی ہوئی جنہیں جنہیں گے سنی سبحانہ اللہ کو پانہ اللہ حفاظ ہوئی انہیں تو انہوں تے نا گالی بڑی سنی کیونکہ سنے دی ساری انگل نہیں سنی میرے کریم نا جنہوں گئے تھی مائی دی پانڈا سی کہن لگی چکانا لکھونی میرے کریمیں جاتا پایا تے پانڈا سی پاری محبوب فرما لگے اما تو اولین پانڈ پاری اما تو اولین پانڈ پاری انہیں آکر جو برزی کر رہا انہوں میں چکنی تے ہے نا میں جو پیکے چل دیا کریم فرما لگے تیرے کلو چاہی تے نہیں جانی انہیں کہا فیروں ان کی کرام فرمایا پھر مہنون چوہا دے میرے کریم نا پانڈ چوکلی تے مائی دے نال ٹور پہ تے ادے را مائی محبوب دیا ہی کر دی رہی محبوب دیا ہی کر دی رہی لیکن کر دی ہو اور انداز چرہی پر کر دی ہن میں تا انہیں کوئی شیر سنانا ہوا عجب ہیں ہمارے دشمن بھی عجب ہیں ہمارے دشمن بھی محفل اپنی سجاتے ہیں ذکر ہمارا کرتے گال سمجھے دے کہ کوئی نہ گال سمجھے دے کہ کوئی نہ وہ مائی نہ انہوں سرکار دیا نا اوہ کر لگ بی بی وے بچہ تو بڑا چنگ ہے کسی چنگی ماں دا جنے ہیں کسی چنگے باپ دا پتے رہے ہیں کسی چنگے خاندان دا کرانے دا تو چشموں چرا گئے تے مہتے چلی ہیں مکہ تے سنے ہیں کہ جادو گھر آگئے تو انجی کر دا ہے تو انجی کر دا ہے ادھے راہ ہوا معبوب دیگا ادھے راہ پہلے کار دی ری اوہ اعمیلائی اوہ اعمیلائی اوہ اعمیلائی تے جی تو ادھے راہ موک گیا نا تے ادھے راہ تو بین کرن کی کرن تو کڑا چنگیا بس پھر سرکار دیاں طریفہ ہوں پہلے بھی محبوب دہ ذکر آخرتے بھی محبوب دہ ذکر کائناچ ذکری مصطفیٰ دہ دہ ذکری کوئی نہیں یہ بچے نے گل نہیں کی تھی آر دیئے نا پار دیئے تے گل ساری نہیں سمجھے تُسی اس گل نو نہیں دے اُدھو تُسی گونج پا چھڑ دے جتا ہنو ایک گل دی سمجھ آ جاندی نا تے تُسی اُدھو گونج پا چھڑ دے اے آدم الاسلام بھی اجے نہیں سنے اے آدم الاسلام بھی اجے نیسن ہے زمین بھی اجے نیسی آسمان بھی اجے نیسی مصطفیٰ دہ نوردو بھی ایسی اے ہمیں نہیں کسے گل کی تھی کی آر دیئے نا پار دیئے تے گل ساری اندرہ اس گل دے مزا دیئے اے آر دیئے نا پار دیئے اے میں اے میں مزا نہیں آنا اے میں مزا نہیں آنا ہاتھ چکنا ہے تے سارے ہاتھ زبانوں تُسا بول رہے ہیں آر دیئے نا پار دیئے ڈپے بیڑے کچھی اچھی ڈپے بیڑے تار دیئے گل ساری گونج بہنے کری گل ساری گل ساری سرکار دیئے نبیان دے سردار دیئے گل ساری اچھی کہنے اچھی گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے اما مائی وہ ادھے را بھی محبوب دیاں کرنا تھے ادھے را بھی جے سمجھے ہو تے سبان اللہ تیا کھولا پیچھلے را بھی محبوب دیاں کرنا تھے اگلے را بھی محبوب دیاں کرنا تھے جی تو جدا ان لگے نا میرے کریم تے اکل لگی بچا چلا تھے تو اہمیں ایتھے مکے دی بڑی عظمتے تھے لوکہ نو میں بڑیاں تریفہ کرنی ہیں نے تو انہوں نے انہوں نے پوچھنا ہے تو میں کہنا ہے میں مکے دے بچوں ایک جادوگر تو ڈر دی آئییاں تو جی تو اوستہ ذکر کران گی نا تو پھر تیری تریفہ بھی کران گی نا ہاں تے دست مزہ نہیں دی دستہ دستہ نہیں نہیں تھکے بھئے میں انہوں شاک پہندہ ہے تھوڑا جاہور اچھی آکھو سبان اللہ کہہ لگی میں جی تو انہیں بدخوئیاں استغفر اللہ کران گی نا تیری تریفہ بھی کران گی جو لوکی میں نوا کرن گی نا اچھو مکے میں چھے اہودی ہے توجہ ہے جی توجہ ہے جی مکے میں چھے اہودی ہے جی دستہ گی اوشج بولی بھی ہے مکے چھے اہودی ہے جی مکے چھے اہودی آئی ہے مکے چھے اہودی آئی ہے جینا جن دی چاہوے توڑ پڑھان دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما لگے امہ جی پھر میں داست چڑھا اپنا نام بولو اچھی میرے میرے بان مزہ نہیں دیتا تو اٹھو آنے اللہ دی سدھا نا بھئی نا ایمینی سارے آتھو چکو او یار او ویکو شاڑے رانہ صاحب بزرگ آدمی نے سارے نا لوگ عمر چھو بڑے سفیت داری او اپنا آتھو سلسل کنٹینیو سٹل اوپر چکو ہے نا دے دوسرہ کڑی کو پہتے تھلے او ایک کاری چنگا اچھا جا کے گیا سبان اللہ سرکار دی سرکار 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 یہ ارپا سے میرے کریم فرمایا اما اسے گا لنو چھڑ تو اپنے کارخوش منو اپنے کارجان دے میرے کریم مسکرا کے فرما لگے پھر دسا ہم نبی میں مزا نہیں سٹیج آ لے نا چھوپر کار گئے آتھا تیارنم بہت سرک manga اگر یہ اب ترمان ہوئی کیتے لوک کے بیٹھا ہے میں نے ٹوپی دے دی سیئے کیتے ہے بھی کیتے آگے آجا یار تھوڑا جا گئے آجا تیری میرے بانے آجا یار اگے تھوڑا جا اٹھوٹ کے آ یار وہ ٹوپی دے چلگو جی دے بیٹھا بھی وہ لیٹنگ نے پیچھے بھی گیا جسے ہی نہ کسے دوں توجہ اے جی توجہ اے جی توجہ اے جی میرے قریم آقا میرے قریم آقا میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگے اممہ جی اونو میں ایسا دیا ہے تو اسی دے نہیں سا دیا اسی میں نو بیکھو اونو میں اپے بیکھنا مگا جی میں اپے بیکھنا ہے اممہ جی داستی مانا دسانا دسانا یہ میں نہیں جی سارے بولو گئے تو میں نہیں کہیں رکھنا دسانا دسانا لوہوں تھوڑا جی زوگ میں نو تسی دیو جی تھوڑا جی زوگ میں توانو دینا تھے میری گفتگو آخری میرے پیارے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان لگے اممہ جی میں نا دس دیو ماں کہن لگی بچہ نا دس میرے قریم فرمان لگے اے بڑڑی مائی جندے کل دوڑ کے تو آئی اوہی میں اوہی میں اوہی میں اوہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اممہ کہن لگی اممہ کہن لگی توجہ 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 چہرے تے مسکراہٹ چہرے تے مسکراہٹ اممہ کہن لگی اممہ کہن لگی اممہ کہن لگی اممہ کہن لگی تُو وہ محمد ہے تُو وہ محمد ہے تُو وہ محمد ہے میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنیاں پیاریاں پیاریاں سونیاں سونیاں ما زاغال بسر دینا کچھیاں سجھیاں پیاریاں پیاریاں اکھیاں مبارکاں دینا اللہ اینج اشارہ کیتا جس اشارہ نو اللہ حضرت فرمان دے رحمت خدا تیرے عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے میسرد دیارے اللہ حضرت بکارے کہ رحمت خدا تیرے عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے اماں کہہ لگی کہ توں اے ہو میرے قریم نے اپنیاں پیاریاں پیاریاں اکھیاں مبارکاں نلچا جی تیرے اماں کو پتا کیا کیا نو بس آخری عدہ منٹ رہ گیا کہ تیریاں تک کے ادعوہ میں اچھی بولنے اچھی بولنے اچھی بولنے تیریاں تک کے ادعوہ میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے ادعوہ میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے ادعوہ میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے ادعوہ میں جڑا جڑا ہویا بیٹھے اچھی تیریاں تک کے ادعوہ میں اللہ تعالیٰ توڑی تیریاں تک کے ادعوہ میں گلہ میں تینکیتیاں انہوں نے یاد رکھ رہا ہے کیڑیاں پہلی اہبان تیریاں بڑی میرے بڑی اللہ صاحب خیرتہ فرمائے پہلی گل دوسری گل نماز تے چوٹی قسم تے تیسری تیسری کی ادب بے ادباب مقصودن حاصل تے ناظر اہیت ہوئی بغیر ادب تے کوئی نہیں پونچ لیا منزل مقصود تے کوئی اللہ تعالیٰ حضور قبلہ پیر صاحب نماز عمر خیزری عطا فرمائے تسری محبت نہ سنے اللہ تعالیٰ نوی سلامت رکھے جگہ میں تعالیٰ دیتے تہتے ہونے تُساں جا گئی رہنا ہے دیکھاں وہاں پکڑیاں آئے ہاں ہم میں نے پوچھیا سنکھا دی اللہ میں تنو بے اکھا کہ میں تنو بخاریاں دیویچے تھی علویاں دیویچے دیتے ہیں پھر ساتھ تُو پھاس گئے ہیں انشاءاللہ تباریک و تعالیٰ تُو اگلے ربی اللہ ورش تُو سنتیاریاں وٹو اللہ دے حکم دے نال بفضل خدا اللہ تباریک و تعالیٰ اپنے بندیاں دا بڑا پرم رکھت ہے انشاءاللہ دعا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ تیری گودی نو کرے گا آرہا اولاد نورینا دے نال تیتو ملاد سجانہ ہے پھر ایوی ہاں پریمہ دے نال اللہ قبول فرمائے کی بلادی انتواتے پیٹے دے انتواتے پیٹے دے اللہ کرم کر دے گا انشاءاللہ تباریک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جیو